تو آزم کھان کے گولڈن ڈیک پہ آؤٹ ہونے کے بعد ان کے فینس اور ان کے بیچ میں بیچ میں بیواد ہوتا وہ نجر آیا کونٹروورسی ہوتی ہوئی نجر آیا اور آزم کھان کافی آدھا گصے میں نجر آیا ایک تو گولڈن ڈیک پہ آؤٹ ہو گئے تو اوپر سے سب بھائی سٹیڈیم میں ان کو موٹا موٹا چلا رہے تھے سٹیڈیم میں گولڈن ڈیک آؤٹ ہونے کے بعد بھائی ساو ان کے بیچ میں بیواد ہوتا وہ نجر آیا اور کافی ادھا گصے میں ایک دم آگے آتے ہوئے نظر آئے اپنے فینس کے پاس اور فینس بھی کافی ادھا گصہ تھا کیونکہ بھائی پاکستان ورلڈ کاف کھیل رہی ہے اور اس بار پاکستان جیت جائے ہی ہر فین آسا کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھائی ایسی پرفارمنٹ چلتی رہے گی تو ہر کوئی گصہ تو ہو گئی اور آزم کھان کو بھائی سب ہاتھی سے ڈینوٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ ہاتھی ہیں پاکستان ٹیم کے اس لئے بھائی سب ہاتھی ہاتھی چلانے لگ گئے سٹیڈیم میں موٹا موٹا چلانے لگ گئے جس کے بعد آسام کھان بھائی اپنا گصہ سمان نہیں پہ ایک دم سے وہ اپنے پاس گئے ایک سٹیڈیم میں ان کے پاس گئے آڈینس کے آڈینس کے بعد گصہ کرتے ہونا جا رہا ہے بابا رازم بھی کچھ اتنا خاص کھیل نہیں پہ پاکستان ٹیم جو ایس تو رکھے بلکل